اسلام علیکم دوستو آج چھے میں اور دینے سو مبارکہ سعود ربکی کے امپورنٹ خبروں کو لیکن اس ویڈیو کو دوران بات کریں گے چلی خبریں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک وائرل خبر کو لیکن بات کریں گے جس نے دنیا بھر میں ایک حلہ سمجھا دیا ہے اور سعود ربکی چھوی فٹ سے ایک بار دھومل ہونے گئے دراصل آپ کو بتا دی کہ سعود ربکی ایک فٹنس ٹرینر اور مہیرہ ادھکار کاری کرتا منحل العطیبی کو گیارہ سال کی سزا سعودی کورٹ نے سنائی ہے منحل العطیبی کا قصور یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی کی کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلتی تھی ویڈیو وغیرہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کرتی تھی جبکہ سرکار کے خلاف بھی یہ اکثر لکھا کرتی تھی بہرحال گیارہ سال کی سزا سعودی کورٹ نے دی ہے اور دنیا بھر میں اس خبر سے حل چل ہے پھر ہر آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے ڈریسز پہنتی تھی اور یہ سوشل میڈیا پر بھی ویڈیو بنا کر پوسٹ کیا کرتی تھی لیکن یہاں سوال یہ بھی ہے کہ اگر گورنمنٹ پورے طرح سے لوگوں کو چھوٹ دے دے کہ وہ اپنی مرضی چلائے کوئی بھی کانونوں پر لاغو نہ ہو تو پھر آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھیں سعودی ربکی ایک اس طرح کی ویڈیو ہے یہاں پر لڑکے ہیں لڑکیاں ہے میوزک ہے اس کے پیچھے یعنی میوزک ہم یہاں نہیں پلے کر سکتے ہیں یہاں پر میوزک چل رہا ہے اور یہاں پوری مستی چل رہی ہے اس کے علاوہ میں انحال اللہ تیبی کی بہن کا کیا کہنا ہے وہ اپنی بہن کے لئے آواز اٹھا رہی ہے وہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں انا الناشطة الحقوقی فوز الاعتابی من المملكة العربی السعودی تلاحقني السلطات السعودی بسبب دفاعي عن حقوق المرأة تمكنت من النجاح بنفسي ولكن السلطات اعتقلت شقيقة الصورة مناهل الاعتابی بسبب دفاعها عن حقوق المرأة ومنذ عام 2022 حتى الان ما زالت معتقلة وتعانی من سوء المعامل والتعذیب ومن الامار الطبي تقوم المملكة العربی السعودی بالاستثمارات في الاندیہ الرياضیہ لذلك ادعو جميع جماهير الاندیہ الرياضیہ التي لها علاقة في الاستثمارات السعودیہ المساهم معی للمطالبة باطلاق صراح شقيقة مناهل ووقف انتهاکات حقوق الانسان في السعودیہ وما يتعرض له الناشطين والناشطات في حقوق الانسان والمرأة من قبل السلطات السعودیہ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کا سعودیوں کے نام سے کاروبار کرنا پوری طرح سببند ہے گورنمنٹس اس کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے دراصل راجدھان اجاز میں کیسا ہی معاملہ دیکھنے کو ملا جہاں پر ایک کانٹریکٹنگ کرنی ٹھیکداری کے کمپنی بنائے ہوئی تھی سعودی کے نام پر یہ کمپنی تھی غیر ملکی اس کو رن کر رہا تھا کمپنی کے گر ہم ویلیو کی بات کریں تو لگ بگ 20 لاکھ ریال کمپنی کے ویلیو تھی اپنے نام سے کاروبار کرانے ٹھیکدار کمپنی بنانے پر سعودی سیٹیزن یوسف غسان محمد الاسمان کو چھ مہینے اور سیریا کے بندے کو دو سال کی قید اور ایک لاکھ ریال جرمانی کے سزا ملی ہے فیلحال اس کمپنی کا لائسس رد کر دیا گیا ہے جبکہ سعودی اور سیریا کے بندے یعنی دونوں کے خرچ پر سبھی لوکل اخبار ہیں ان میں ایڈیوٹائزمنٹ میں کرائے گئی تاکہ دوبارہ سے کوئی لوگ ایسے نہ کرے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دے سعودی سیٹیزن اگر جیل سے باہر بھی نکل جاتا ہے تو اگلے پاس سال تک اسے کسی طرح کے کوئی بھی لایسس نہیں ملے گا غازہ فلسطین اور زلائر کو لے کر صحیح خبروں تک پہنچ پانا ہے ان دنوں کافی مشکل ہے کبھی خبر آتی ہے کہ جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے کبھی کوئی خبر آتی ہے کبھی پھر سے حملے کی خبر آتی ہے لیکن ان سبھی خبروں کے بھی دراصل آپ کو بتا دے کہ امریکہ سے جو خبر آ رہی ہے یہاں پر بہت سارے اسٹوڈینٹ نے اسلام قبول کیا ہے دراصل یہ لوگ فلسطین کے سپورٹ میں پروٹیسٹ میں حصہ لے رہے تھے یعنی ایکٹیویسٹ ہے ایک طرح سے پرو فلسطین اور آخر کار ان کے دل میں احساس ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا یہ بلکل اوثنٹک اور صحیح نیوز ہے جو کہ امریکہ اقبار سے لے گئی ہیں فیلہا آپ یہ پوری ویڈیو کلپ دیکھئے اللہ حافظ اللہ مؤکم نکلی نوٹ نہیں ہے نکلی ہی نوٹ ہے لیکن پھر بھی یہ شخص ایسا کیوں کر رہا ہے اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے سعود رف کی بلدیانی لیڈیس ٹیلنگ شاپ کیلئے کچھ نئے نیم جاری کی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دے یہ نئے نیم ابھی پوری طرح سے لاغو نہیں ہوئے اس کے لئے لوگوں سے رائے بھی مانگی گئی ہیں دراصل آپ کو بتا دے لیڈیس ٹیلنگ شاپ میں سال دوہزار چوبیس سے مردوں کی انٹری پوری طرح سے بند ہوگی صرف اس میں عورتیں ہی کام کریں گی مردوں کی انٹری کو پوری طرح سے روکا گیا ہے بلدیان اپنے پلیٹ فورم اس تطلاع پر لیڈیس ٹیلنگ شاپ کے حوالے سے لوگوں سے رائے مانگی ہے لیڈیس ٹیلنگ شاپ میں مردوں کی انٹری بلکل ممنوع ہے یعنی جو کام کا ٹائم ہوگا اس وقت مرد نہیں آ سکتے اگر مرد کی ضرورت ہو یعنی منٹینس وغیرہ کا کوئی کام ہو صاف صفائی کا کام ہو تو ایسے مردوں کو رکھا تو جا سکتا ہے لیکن جب ڈیوٹی ختم ہوگی اس کے بعد ہی مرد کام کر سکیں گے اور بھی کئی چھوٹے چھوٹے نیم میں اس کو لے کر لیکن ہم نے آپ کو جو خاص نیم تھی مین وہ آپ کو بتائی لیکن دیکھا جا تو یہ ایک اچھا قدم ہے سعودی گورنمنٹ کے طرف سے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے بارش اور بار کی کئی ویڈیو آپ نے دیکھی جہاں سعودی جان بوچھ کر اپنی موت کو دعوت دیتے ہیں لیکن بے وقوفوں کی کمی کہیں بھی نہیں ہے انڈیا کے ویڈیو دیکھیں یہاں پر کس طرح سے موت کو دعوت دے رہا ہے ایک ڈرائیور ویڈیو بنا رہا ہے وائرل ہونے کے لیے اور دیکھیں کس طرح سے ہاں پر چلتا ہوا ٹرک ہے اور یہ ٹرک کے دونوں طرف گھوم جاتا ہے آپ اس بے وقوف کی حرکت پر کیا کہنا چاہیں گے بہرحال دوستو خبروں کے سلسلہ بس ہی ختم ہو جاتا ہے بہت شکریہ ویڈیو پر اندک بینر اپنے خیل اللہ حافظ